بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین حوک ڈرامے کے نیو اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھو گے کہ میمونہ کو یہ بات کہے جا رہی ہے کہ اگر حیاء کی اولاد ہو گئی اور چاپر کو حیاء نے وارث دے دیا تو اس گھر میں اس کی جگہ ختم ہو جائے گی اور اس کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی اس بات کو بڑاوہ دینے کیلئے رشم وہاں موجود ہے وہ اس کام میں میمونہ کا برپور ساتے گی اور حیاء سے کہے گی کہ اس گھر میں یہ کہا گیا ہے کہ جب اس کا بچہ ہوگا تو اسی وقت اس سے اس کا بچہ چین کر میمونہ کو دیا جائے گا اور اس کو اس گھر سے چلتا کر دے گا حیاء یہ سب سن کر کافی پریشان ہو جائے گی دوسری طرف میمونہ اور رشم ایک پلان تیار کرے گی اور زیان کو پیغام پوچھا دے گی کہ حیاء اسے بہت یاد کرتی ہے اور وہ اس گھر سے کسی بھی طرح نکلنا چاہتی ہے وہ جاپر الہی کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی جاپر الہی نے اسے قید کر رکھا ہے اور اس لیے وہ جھاہتی ہے کہ زیان کسی طرح وہاں اسے چھرا لے جائے لیکن سچ تو یہ ہے کہ وہ جاپر الہی کے ساتھ محبت کرنے لگی ہے اور اس بات کا اظہار وہ جاپر الہی کے سامنے بھی کر چکی ہے وہ اپنی پریشانی کا اظہار جاپر الہی کے سامنے کری گی کہ کیا یہ سچ ہے کہ بچہ ہو جانے کے بعد وہ اسے چھوڑ دے گا اور اسے اپنی زندگی سے نکال باہر کر دے گا تو جاپر الہی اسے کہتا ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا اور وہ اسے تسلی دے گا کیونکہ وہ اس کے بچے کی ماں بننے والی ہے وہ ایسا کیوں کرے گا اس کے ساتھ وہ اسے کہتا ہے کہ میری بھی ایک شرط ہے کہ تم ہمیشہ میرا وفادار رہو گی اور میری محبت اور اعتبار کو سمجھو گی اور کبھی میرے اعتبار کو نہیں توڑو گی لیکن وہ دونوں نہیں جانتے کہ میمونہ ان کے خلاف کتنا گناونا پلان بنا چکی ہے وہ ریشم سے کہتی ہے کہ جلد از جلد زیان کا پتہ لگایا جائے تاکہ ہیہ کو اس گھر سے چلتا کرے ریشم اور میمونہ زیان کی مدد لینے کے لیے تیار ہو جائے گی زیان بہت جلدی ان کے چال میں پنس جائے گا وہ یہ تو سمجھ رہا ہوگا کہ میمونہ اس کی مدد کر رہی ہے اور ہیہ کو واقعی میں اس کی مدد کی ضرورت ہے وہ یہ نہیں جانتا کہ میمونہ اسے استعمال کر کے کتنا بڑا جرم کرنے جا رہی ہے ادھر ہیہ جو زیان کو پوری طرح بول چکی ہے اور جاپر الہی کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے میں مگن ہے جبکہ زیان ہے جو ابھی بھی ہیہ کے انتظار میں ہے وہ ابھی اسے اتنا ہی چاہتا ہے بھی جان یہ پیسلہ کرے گی کہ جو پیار اور توجہ جاپر الہی ہیہ کو دیتا ہے ٹیک اسی طرح میمونہ بھی اس کے توجہ اور پیار کی حق دار ہے جاپر الہی ماں کی بات سن تو لے گا لیکن وہ اپنے دل کا کیا کرے جو اتنا سا بھی میمونہ کی طرف مائل ہونے کو راضی نہیں ہے میمونہ جاپر الہی کو اپنے کمرے میں تو لے آئے گی لیکن وہ یہ نہیں جانتی کہ اپنی سازشوں کی وجہ سے وہ جاپر الہی کے دل میں جو نفرت پیدا کر چکی ہے اپنے لیے وہ کیسے باہر نکالے گی کیونکہ وہ اس کے دل سے پوری طرح اتھر چکی ہے وہ اس بات کا اظہار حیاء سے بھی کر دے گا کہ میمونہ اسے اپنے کمرے تک تو لا سکتی ہے لیکن اس کے دل میں اپنے لیے پھر سے وہ جگہ نہیں بنا سکتی حیاء یہ جان کر کافی سیٹھ ہوگی کہ جاپر الہی اب میمونہ کے ساتھ بھی رہے گا اور اب اسے ریشم کی بات سچ لگنے لگی ہے کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو جاپر الہی اس کے ساتھ رہ رہا ہوتا لیکن جاپر الہی کی محبت پا کر وہ یہ سب کچھ بھولنے لگے گی اور جاپر الہی اس سے وعدہ کرے گا کہ وہ ہر حال میں صرف اسی کا ساتھ دے گا حیاء زیان کو بھول چکی ہے اور وہ اپنے گھر بھی نہیں چاہتی جاپر الہی کو پتا ہے کہ اب اس کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے جبکہ دوسری طرف میمونہ ہے جو ایک بڑے خاندان سے تعلق لگتی ہے دوسری طرف میمونہ یہ سوچ رہی ہے کہ اگر وہ حیاء کو گھر سے نکال بھی دے تب بھی وہ جاپر الہی کے دل میں جگہ نہیں بنا سکتی ناظرین ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرے چینل کو سبسکرائب کرے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ